وہ یوں ہی نہیں رفتار سے دے رہا تھا کنگارووں کو مات کیونکہ پتا کا سایا اٹھنے کے بعد اسے ملا تھا پی ایم موڈی کا ساتھ پی ایم موڈی نے خط لکھ کر بھرا رگوں میں جوش اسی جوش میں یادف جی کے بیٹے نے اڑھائے تھے کنگارووں کے ہوش چٹھی میں پتا کے تیاغ اور سمرپر کا کیا ذکر تاکہ اس وگر پریستی میں بیٹے کو مل سکے دیش کے لیے کھیلنے کی حمد ٹیم انڈیا کے سٹار تیز گیندباز امیش یادف کچھ دن پہلے پتا کا سایا سر سے اٹھ گیا تھا یہ پل ان کے لیے کافی مشکل بھرے تھے پر ان مشکل پلوں میں بھی انہوں نے جس اتصا اور جذبے کے ساتھ ٹیم انڈیا کے لیے پردرشن کیا وہ واقعی قابلے تعریف تھا ان کے اس پرفارمنس پر تو ان کے پتا بھی آسمان سے تالیا بچا رہے ہوں گے اور بیٹے کے طرف سے اس طرح کی سچی شدھانجلی پا کر خوب آشرباد دے رہے ہوں گے آپ کو بتاتے ہیں انڈور ٹیس میک شروع ہونے سے کچھ ہی دن پہلے امیش یادف کے پتا کا رندھن ہو گیا تھا امیش یادف کے پتا لمبی بیماری سے گرسد تھے جس کے بعد ان کا دہان تھو گیا جس کے بعد امیش یادف اپنے پتا کے انتم سنسکار میں شامل ہونے گئے اور پھر واپس آ کر ٹیم انڈیا کے سکوائٹ کو جوائن کیا نصف ٹیم انڈیا کا حصہ بنے بلکہ اپنی تیز افتار والی گندوں سے کنگارو بلے بازوں کو خوب پریشان بھی کیا ٹیم کے سبھی صدح سے بھی اس تیز گندباز کے جذبے کے فین ہو گئے اور سبھی نے انہیں شادف کو سانترہ دیتے ہوئے دھنیواد بھی دیا اب پیم مودی نے ان کے پتا کے رندھن پر شوک جتاتے ہوئے انہیں سانترہ دی اور خط لکھا ہے پیم مودی نے پتر میں لکھا کہ آپ کے پتا کے بارے میں جان کر دکھ ہوا پتا کی جترشایہ اور ان کا پیار جیون کا سوشکت آدھار ہوتا ہے پیم نے پتر میں آگے لکھا کہ گرگٹ کی دنیا میں آپ کے اب تک کے سفر کے پیچھے آپ کے پتا کے تیاغ اور سمرپن کی بہت بھومی کا رہی ہے آپ کے ہر فیصلے پر انہوں نے بھروسہ جتایا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے بھارتی گندباز نے بھی پیم مودی کو انہیں ہمت دینے کے لئے شکریہ آدھا کیا ان دو اور ٹیسٹ میچ خطب ہونے کے بعد امی شادف نے پیم مودی کے سندیش کا جواب دیتے ہوئے کہا میں پیم مودی کو اس کے لئے دھنیواد دیتا ہوں آپ کا یہ سندیش میرے اور میرے پریوار کے لئے کافی مائنے رکھتا ہے آپ کو بتا دی کہ امی شادف کے پتا پچھنے کچھ مہینوں سے بیمار چل رہے تھے اور ناکپور میں ان کا علاج چل رہا تھا مگر علاج کا اثر نہ دیکھنے کی وجہ سے پریوار کے صدق سے انہیں گھر لے کر آ گئے تھے جہاں پر ان کا نندھن ہو گیا تھا پتا کے نندھن کے بعد امی شادف ان دوہ ٹیسٹ میں ٹیم کے لئے میدان میں اُترے تھے امی شادف اپنی رفتار کے لئے جانے جاتے ہیں انہوں نے اور سیلیا کے خلاف تیسے ٹیسٹ میچ میں شاندار پردشن کیا تھا اس دوران امی شادف نے ایک شاندار ریکارڈ بھی اپنے نام کیا وہ اپنے دیش میں سو یا اس سے زیادہ وکٹ لینے والے پانچ میں بھارتی گینباز بن گئے ان سے پہلے کپل دیو، جباگر شوینات، زہیر خان، ایشاند شرمہ ہی ہیں انہوں نے اس میچ میں تین وکٹ اپنے نام کیے تھے اور سترہ رن بھی بنایا تھے لیکن ٹیم انڈیا کی فلاپ بلے بازی کے چلتے نو وکٹ سے بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دو ٹیموں کے بیچ اب چوتھا ٹیسٹ میچ نو تاریخ سے احمد آباد میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دیں انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے تینو ہی فورمیٹ میں گروگٹ کھیلا ہے اس دوران انہوں نے پچپن ٹیسٹ میچ میں 166 وکٹ اپنے نام کیے ہیں اس کے رابعہ ٹیم انڈیا کی اور ستے 75 ونڈے میں 106 وکٹ لے چکے ہیں نو ٹی ٹوین ٹی میں 12 وکٹ نکالے ہیں آپ کو بتا دیں انہوں نے شادہ فلال بھارتیہ ٹیم کے لیے بارڈا گاوز کا ٹروفی میں حصہ لے رہے ہیں جس میں بھارتیہ ٹیم دو ایک سے آگے شل رہی ہے انڈور ٹیسٹ میچ میں انہوں نے شادہ فلال بھارتیہ ٹیم کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا شامی کو بکلور مینجمنٹ کے تحت انڈور میں کھیلے گئے تیسرے میچ سے آرام دیا گیا تھا بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ نے میڈگرل سٹاف کے پرامر سے آئی پیل کے زیادہ تر میچوں کو کھیلنے والے اور ونڈے وشکپ کی یوجنہ میں شامل تیز گینبازوں کے کاریبھار پرابندھن کی یوجنہ بنائی ہے شامی شروع باتی دو ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور وہ ایک دیبس سے ٹیم کا بھی حصہ ہیں ایسے میں چوتھے ٹیسٹ میچ میں تیز گینباز محمد شامی کی واپسی ہو سکتی ہے شامی اس سریز میں اب تک کے سب سے بہتر تیز گینباز رہے ہیں انہوں نے دو میچوں میں تیسوبر گینبازی کی ہے اور ساتھ پکڑ لیے ہیں موٹیڑا کی سوکھی پیچ پر ٹیم کو ان کی ایتک زورت پڑے گی ایسی پیچ ریورس سوئنگ کیلئے نکول ہوتی ہے بھارتی ٹیم چار میچوں کی ٹیسٹریز دو ایک ساگے چل رہی ہے اور وشکپ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں سیدھے کالیفائی کرنے کے لیے اسے اس مقابلے کو جیتنا ہی ہوگا